نمسکار دوستو میں ہوں جیتو اور میں آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں کچھ خید کے ساتھ آج میں یہ جو ویڈیو آپ کے سممکھ رکھ رہا ہوں اس میں میں تھوڑا سا عطیت کے اوپر پرکاہ جرور ڈالنا چاہوں گا شروعاتی دن سے ایک میرا جیو ان جیووں کے پرتیعے کے لگاو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیووں کا ہمارے سماج میں خاص طور پر یوہ پیڈی اچھے سے ان کو سمجھے اور اچھا پشو پالن ایک جو مانو سبتہ جتنی پرانی ہے اتنا ہی پشو پالن کا یہ ویبسائے ہے اس کے پرتیر اچھی رجحان دکھائیں تو اس میں شروعاتی دن سے میرا ایک پریاس تھا کہ کسانوں کو ستی اماندار کسانوں کو اچھے پشو دھن کے ساتھ اگر وہ آگے آتے ہیں تو ان کو ایک ایسا منچ اپلفد کروایا جائے وہ بھی فری آف کوشٹ جہاں پر وہ اچھے پشو دھن کو دکھا کر کے نکیبل اپنا پرچار کر سکتے ہیں لیکن یوہوں کو بھی رجحا سکتے ہیں اس دشاں میں آنے کے لیے یہ اتنی اتنی ترسک فیلڈ نہیں ہیں اور اس میں بھی گودھن یہ دیکھیں کتنی سندر اور اچھی جو ہماری گوبنس کی نسلیں ہیں ان کے پرتیبی ایک پرچار کرنے کا اور وہ بھی فری آف کوشٹ یہاں پر میں پرجور پھر بتانا چاہوں گا کسی بھی کسان سے آج تک جتو ریولیوشنری فارمر دوارہ کوئی پیسہ پرابط نہیں کیا گیا ہے چاہے میں جاؤں ہریانہ کے کسی گاؤں میں بھیوانی حسار یا پھر میں جاؤں گجرات یا پھر میں جاؤں آندھرا یا کہیں پر بھی کبھی کسی کسان سے کوئی پیسہ میں نے پرابط نہیں کیا ہے اس طرح کے میرے صدحانت ہیں لیکن پھر ایک اور صدحانت ہیں جہاں پر این ایتک اور دھن پرابط کرنے والے یا تھگا بگی کرنے والے یا جو جن کی لٹیری ایک پرورتی ہے اگر وہ یوٹیوبر جاتے ہیں تو پھر میرے اوپر کسان کسی طرح کا دباو نہ بنائے کہ میں وہاں پر جاؤں اور ان کی ویڈیو کور کروں یہ میرے صدحانتوں کے خلاف ہے آپ اسے چاہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے دے کر کے اس کسان وہ کسان ان یوٹیوبروں سے ڈیلی ویڈیو بنائے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن پھر اگر کوئی کسان جس کو فری آف کوسٹ یہ منچ مہیا کروایا گیا ہے اور وہ پھر پیسے دے کر کے ویڈیو بنواتا ہے اور اس طرح کا این ایتک کاریہ کرتا ہے تو میرا بھی ایک پورا اس میں جائج ہے کہ میں اس کو ویڈیو پھر بھوشہ میں نہ کور کروں تو پھر اس میں چڑ کر کے اور پھر کیچڑ اچھالنے کا کوئی اچھتے نہیں رہ جاتا ہے تو ابھی تک تو تھا یہ بات تو ابھی دو تین دن میں ہم نے جو پورا پرکرن دیکھنے کو ملا کی کیچڑ کافی اچھالا جا رہا ہے جو گوڑا پالے گا اس کو گوڑے والا جو بینس پالے گا اس کو بینس والا کتی جو پالے گا اس کو کتی والا نہیں میں خود بتا رہا ہے میں ٹھیک ہے اس میں کسی کو کوئی ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں یہی کتی والے نام سے اس کو جانا جاتا ہے بہت بڑے بڑے سدھانت دکھانے کا پریاس کرتے ہیں میرے کو بولتے تھے لوگ گوڑی والا کتی والا میں رکھتا تھا بہنس پر پانچ سات سال دے رکھن لگا تو بہنس والا بولن لگے تو ایک میں پھر بتانا چاہوں گا دو بندے تھے دو بندے تھے ایک سنسنی پھیلانے والا چور اور ایک یہ کتی والا چور جہاں پر جائیں گے میں وہاں پر کتائی نہیں جاؤں گا اس میں کوئی غلط میں نے کہا آپ پرتی دن ان کو چار اجار روپے دیں تین اجار روپے دیں ڈیلی ویڈیو بنوائیں مجھے کوئی آپتی ہے کسان کے پاس اگر ایک لاکھ بیس اجار روپے ہیں ٹھیک مان لو اور وہ ہر دن چار اجار روپے دے کر کے ویڈیو بنانے چاہتا ہے تو تیس دنوں میں چارتی ہے بارہ ایک لاکھ بی جار میں ڈیلی دو ان کو ان کی بھی کمائی ہو رہی ہے اور آپ کا بھی پرچار ہو رہا ہے پھر بھائی میرا آپ کے پاس فون کرنیا کوئی دھرم نہیں رہ چاہتا ہے اچھا ایک اور شبد میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آرمی کے ملیٹری گراؤنڈز میں صدھانتوں کا نرمان ہوا ہے انیس سو باسٹھ انیس سو پینسٹھ انیس سو اکیتر تینوں لڑائیاں ہمارے فادر صاحب نے بھارت ورس کا پرتینی دت کرتے ہوئے پاکستان اور چائنہ کے خلاف لڑی ہیں پریزیڈنٹ آواڈڈ ہیں گیلنٹری آواڈڈ ہیں شاید ان کتی والوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ گیلنٹری آواڈ کیس کو کہتے ہیں تو ان کے جو صدھانت تھے اور انہوں نے جو ملیٹری کے دوران جو ان پریڈ گراؤنڈوں میں جو صدھانت بنے اس میں صاف ایک بات کہا گیا تھا کہ بوکسنگ میں جو نیم ہے کہ بیلو دی بیلٹ ہیٹ مت کرو دیسی باسا میں کہتے ہیں کچھے میں مت اٹھو کچھے میں مطلب آپ لڑائی بھی لڑیں تو ایک سممان جنک لڑائی لڑیں ہاں تو بوکسنگ میں بھی آپ کہیں پر بھی پنچ کریں لیکن بیلٹ سے نیچے آپ پنچ نہیں کر سکتے ہیں تو یہی صدھانت بتایا کہ چھاتی سے چھاتی لڑا کر کے آپ اپنی دوسمن سے لڑیں اور ان کیس اگر اس کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے دوسمن کو تو اس کے شو کو بھی پورے سممان کے ساتھ ٹریٹ کریں لیکن یہاں پر دیکھنے کو ملا کہ کتی والا جو ہے اور ایک اور اس کا شاگرد شاگرد پورا چیلا تیار کر دیا ہے اور بلکل ویسے ہی دھن میں چل رہا ہے جیسے کی وہ چور جو چلے تھے تو انہوں نے ایک عاروپ لگایا کہ میں نے ان کو میں نے ان کو دھمکی دلوائی ہے میں نے ان کو دھمکی دلوائی ہے تو میں پھر یہاں پر ایک بار صدھانتوں کو پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی بیلٹ کے نیچے وار نہیں کرتا بات کروں گا سٹیک کروں گا موپر کروں گا اور وید پروف کروں گا ایسے نہیں کہ یہ بول دیا مو سے بینا ہارڈ کی جبان ہے یہ اپنی جبان میں اپنی جیب میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی اس کو کیسے بھی لان لو لیکن ستتا اور پروف کے ساتھ تو آج ایک اور پروف کے ساتھ کیمرہ میں ایک اور ہمارے میتر ہے ان کو پکڑانا چاہوں گا اور سامنے آنا چاہوں گا ایک ابھی جو ریسنٹ میں جو ایک پورا پرکرن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو کتی والا ہے وہ کتی چور جو ہے وہ بار 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 جو ایک رونا اور وہ بھی دوسرے اس کے جو پالے ہوئے جو شاگرد ہیں وہ اس کے مادھیم سے جو رو رہا ہے کی کسی مہلا کی دوارہ دھمکی دلوائی گئی تو میں پھر یہاں پر بتانا چاہوں گا آرمی نے ایک صدھانت جو پریڑ گراؤنڈ میں ہمیں سکھائے تھے کہ بیل سے نیچے ہٹ نہ کریں کبھی بھی تو میرے اس طرح کی صدھانت نہیں میں کبھی کسی کو اکساؤں گا نہیں جو بات ہوگی تتھوں کے ساتھ سامنے رکھوں گا اور میں پھر گائیں کو میں اپنے جیون میں اشت مانتا ہوں اس کی طرف ہاتھ کر کے کہنا ضرور چاہوں گا کہ میں نے کسی کتی والے کو نہ دھمکی دلوائی اور نہ میں دلوائی جو کچھ اگر آگے بھی کچھ ہوگا تو تتھوں کے ساتھ سامنے آئیں گے اور ایک پوری اس کو آپ لڑائی مان لیجیے اس میں بھی ایک شالینتہ اور ایک دوسرے کا ضرور رکھیں گے لیکن پھر میں کہنا چاہوں گا کتی کیونکہ وہ رکھتے تھے اس لئے ان کو کتی والا کہنے میں شاید مجھے یہ بات میں بھی مان رہے ہوں میں بھی ان کو کتی والا بولا جاتا ہے میں رکھتا تھا میرے کو بولتے تھے اس میں کیا وہ جانکاری ہے ان مہلا کے بارے کہ وہ کس طرح سے وہ فون آیا اور کس طرح سے ان کو ٹورچر کیا گیا ان مہلا کو یہ بتائیں گے اگر پورا سماج ان کو گالی دیتا ہے تو کیا اس کے لئے جیتو جمعہ وہ ان کے ککرم جمعہ اگر یہ غلط کام کریں گے تو سماج ان کتی والوں کو گالی دے گا بتائیں پورا پرکرن یہ ہے جیتو بھائی انہوں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے کل اے کتی چور نے اپنے چلے کے دوارا بھائی ایک یوٹیوبر نے ایک یوٹیوبر نے کتی چور کو دلائی دھمکی مہلا سے اس مہلا کا نہ تو آپ سے کوئی کنیکشن ہے آپ جانتے نہیں میں وہ بھی آپ کو پروف دوں گا میرے سے وہ بہنس لے کے گئی تھی ایک مہنہ پہلے انہوں نے میرے پاس فوٹو ویڈیو ڈالے میں پورا شروع سے بتا رہا ہوں آپ کو کوئی جیند کے پاس اس کتی چور نے ویڈیو بنائی تھی ایک اندریندر ہے یا سریندر ہے کون ہے تو اس بھائی کے پاس انہوں نے اس لیڈیز نے فون کیا بفیلو کے لئے وہ دو دو لاکھ روپے کی بفیلو کی ویڈیو بیجی اس نے اس کے پاس اور پھر اس کو ریٹ بتایا ان کا لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ روپے انہوں نے میرے پاس بیج دی بھائی اے فرینڈ یا لگا لو چاہے ٹرسٹ لگا لو بھائی اے تو بیج دیتے ہیں بھائی آپ دیکھ کے بتانا یہ بفیلو کیسی ہے کیسی نہیں ہے میں نے ان کو بتایا بھائی اے بفیلو تو کم سے کم ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپے گیا ہے سوا لاکھ روپے میں نہیں دے گا پھر انہوں نے اس کو فون کیا ہے اس آدمی نے جو وہ ہے نریندر سریندر جو بھی ہے جس نے کتی چور نے جس کی ویڈیو بنای تھی اس آدمی نے اس لیڈیز کے ساتھ بدر باشا مطلب فلٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہے وہ ریکوڈنگ میرے پاس ہے بھائی آپ کی آواز بہت مٹھی ہے آپ یہ ہیں آپ سے پیار کرتا ہوں یہ ادھر ادھر کی یہ مطلب اس کو لیڈیز دیکھ کے کچھ بھی لگا لو یہ اس نے آدمی نے کوشش کی ان کے ساتھ غلط باتیں کی ہیں تو انہوں نے میرے پاس فون کیا شام کو ساتھ آٹھ بجے ساتھ نومبر کی بات ہیں کتنے دن ہوگے یہ دمکی پہلے کیوں نہیں بتائی انہوں نے آج بتائیے یہ تو ساتھ نومبر کو انہوں نے فون کیا میرے پاس بھی ایسے ایسے آپ کے جیند کا ہے کوئی اور اس نے میرے ساتھ ایسے ایسے باتیں کہ انہوں نے میرے کو ریکوڈنگ بیجی بھائی اس ٹائپ کی باتیں وہ لڑکا اس سے بہت غلط باتیں کر رہا تھا پھر میں نے بولا میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اس کو کنفرینس پہ لیا اس نے اس لیڈیز نے اس جیند والے کو میں نے اس کو دمکایا جی تو بھائی بھائی ماں آپ نے یہ سرمانی چیئے بھائی آپ کسی لیڈیز کے ساتھ ایسے بات کرو یہ تو ایجے کسٹمر بات کرو انہیں فون کاٹ دیا پھر انہوں نے کرشنا جی نے کیا کیا پھر میرے کو لے لیا کنفرینس پہ منجید کے ساتھ وہ کنفرینس پہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں سٹارٹنگ سے میں آپ کو سناتا ہوں پوری ریکوڈنگ آپ سنو اور یہ بول رہا نا میرے پاس ریکوڈنگ ہے وہ ہے سنا دے مارے پاس ہم سنا دیں گے سٹارٹنگ سے سنو ٹھیک ٹھیک مرمان مرمان اس مرمان مرمان روح مرمان 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 ستورا مجھے دیکھنے کیا ہوں میں ہوں ہی سب پتہ پڑ جائے گا تم نے ایک توم نے ایک ویڈیو ڈالی ہے تم جس کی ویڈیو ڈالتے ہو تم جانتے ہو اس کو جنمن پرسن ہے یا فکر پرسن ہے جی آپ جس کی ویڈیو ڈال دے ہو اس کے بارے میں تمہا باتا ہوتا ہے کہ تم جس کی ویڈیو ڈال دے ہو وہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گا یا اجسا کرے گا اگر اس ساتھ ساتھ گلت سوٹا ہے تو اس میں دھا گیتا ہے تم بھی ہو جائے کیونکہ سوچل میڈیا سے تم ہی اس سے چھو جا رہے ہیں تم بھی باتاتے ہو وہ بیس لیٹر دودھ تو تم بھی ہیڈے ہاں بایس لیٹر دودھ بایس لیٹر دودھ بایس لیٹر دودھ کیوں؟ تو پلہ اگر ہے تمہارا جی جی چھے؟ جی 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 منجیت ہے خاؤ دکھا سونا ہے میں بولتا ہوں ایک بار آہا منجیت گولو بولو ہوں ہاں بایس لیٹر دودھ کیا آپ ہے؟ بڑی ہاں یوں کوئی خرین ٹھیکا اتنے ویڈیو گے رہی ہے خرین ٹھیکا ہاں نہیں جانتا جیند جیند اور خرین ٹھیکا اس کا نام کوئی یاد ہے آسیر دیکھا دو مہنے پہلے پہلے ہوگا ہوگا جا رفتے پہلے گولو گولو ہاں گولو 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 تو تو میں بتاؤں اتنے کے بات سے ہوئی ہاں بتاؤں ایک بات تو دیکھو بے بیچ میں رکنا چاہوں ہمیں جیتو بھائی انہوں نے اس کو ایجے یوٹیوبر اس نے ویڈیو بنای ہے اس کی تو اس کو شکایت کر دی تو اس کا بولنے کے لینگویج دیکھو آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں یہ کوئی جواب ہے کیا؟ مجد تو سونے ایک بار ہے تو مجد تو نہ خذر اوک جاؤ ایک بار کرشنا جی آپ کو بہتا ہے مجد تو میری بات سونے اور میں بات بتاؤں بات کے پوری بات تو سمجھتوں کوئی ہوگی اس کے ساتھ ہے ترکے اگر کچھ بھی ہو نا نا مجد میری بات سونے مجد تو سونے ایک بات سونے ایک بار ہے بات سونے ایک بات سونے ایک بات سونے ایک بار ہے بات سونے ایک بات سونے ایک بات سونے ایک بات سونے ایک بار ہے دیکھیں بیرے یہ دکھیں بیرا جد Kapoorی تیرے جیسی بہت ملتی مرے حکتی میرے کو پورا دین اب دیکھ لو جی تو بھائی یہ بول رہا ہے تیرے جی میرے کو ناککے بے بہت ملتی ہیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے جو یہ تو ہوگی اس کی جتو بھائی اب اسے اس کا مطلب انہوں نے ان لیڈیز نے جو بھی بولا ہے پہلے دونوں نے اس کو نمشکار بولا ہے سب سے پہلے کتی چور کو نمشکار بولا انہوں نے پھر انہوں نے بولا آپ نے اپنے ایسے سے ویڈیو بنائی تھی ایک تو اس کا بولنے کا رویہ یہ میرے کو ٹھیکا ہے دیدے پھوٹ رہے ہیں ایک تو یہ گصہ دوسرا اماری ماں ہماری بہن بیٹی لگا لو آپ ہماری بہن بیٹی سے ساتھ کوئی اگر ماں لو ایسے بات کرے گا تو پہلے ہی فرسٹیشن میں تھی وہ اوپر سے بھر اس نے کر دیا اوپر سے اس کو سٹسفائی کرنے کی بجائے تیرے جیسی میرے کو ناکے پہ مل رہی ہیں یہ تو اس کا لیول ہے کھاندان کا بار بار کھاندان کی دعا ہی دیتے ہیں یہ بہلا دوسرے کی ماں بہن اب وہ بچی ہے چھوٹی اس بچی کا کسی ویڈیو میں کوئی جکر نہیں تھا انہوں نے اس بچی کو ایک point of view بنا دیا مین point بنا دیا اس بچی کو بیچاری کو کیا وہ تھی بھائی ان کے گھر میں نہیں ہے کہ ماں بین پھر کہنا چاہوں گا کی بچار آپ کے ساتھ جب تک رہتے ہیں ٹھیک رہے لیکن اگر وہ نہیں ملتے تو اپنی اپنی جندگی میں مست ہو جائیں بجائے کی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی تو کیچڑ اچھالنا کہاں سے شروع ہوا تھا وہ ککروہ کا پورا میں نے اپیسوڈ بتا اور ایک اور ہے اوپٹاسنی وڑا اس کا بھی مانگ یہ جواب دوں گا اور میں ابھی دوسری اور شناتا ہوں کیا واقعی میں ان کا میرا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی لنک ہے بلکل بلکل چیزیں ستھیاپیت کی ہیں میں پھر کہنا چاہوں گا بیلٹ کے نیچے ہٹ کرنا یہ ملٹری گراؤنڈ میں سکھتا ہے چاہتی بڑے آگا لڑنا چاہیے بیلٹ کے نیچے کیس ہوتا ہے گندے کمنٹس کر کے اور کسی کے اوپر کی چٹ اگر تمہارے پاس تک ہیں تو ستھیاپیت تک رکھو ہاں کرو سابت اس نے اس کو ایسے ایسے مت ہلایا کرو بتائیں اب یہ صبح میری بات ہوئی ان سے جی میڈم ایک بات بتانا آپ جی آپ نے ویڈیو دیکھ کے جیند فون کیا تھا آپ بتا رہے تھے اس دن جی آپ میرے کو ایک بار پورا بات کیا بتائیں گے دوبارہ موسیقی 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 اگرے تھاڑی بافیلو بتائی ہاں اور وہ ایک پچھے سے ہارمہ دے سکتا ہے اس کو مطلب زوٹی بافیلو ڈال دیو مطلب کسی اور کی وہ اس کے پاس نہیں تھی بافیلو میں نے کہا بھئی ایک پچھے کی تو خود نہیں سکتی کم سے کم دو لاکھ دو دائی لاکھ روپے کی ہوگی کم سے کم دو لاکھ سکتا ہے تو میں نے کہا بھئی آپ میرے کو ویڈیو کال کر کے اس بافیلو کو تکھا دلتا اس نے کہا مانم میں اب بھی کر پہ نہیں ہوں جب میں نے ایک گھنٹے واد اس کو فوق کی مند کی بائی اب دیکھا تو تو اس نے بکو یہی بولا کہ مانم اب ہم نہیں بیچ رہے یعنی کہ اس کے پاس بچھے لے ہے ہاں تو وہاں پہلے میں کو بولتی ہے ایک پچھے سار روپے ہاں اور میرے کو اس نے یہی بولا کہ ٹوکن کو بیرے ڈال دو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اور سیکنگ پھر اس کو میں نے بولا بھائی کیوں پادول بنا رہے ہو لڑکی کو دیکھ کے تمہیں پادول بنا رہے ہو کیا ہاں نے اس کے ساتھ اس نے غلط ورڈنگ یوز کی تھی نا کافی نہیں تو بڑی 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 یوز کیے تھے پھر اس کے بعد میں نے سام تک اس کو کوئی بھی فون نہیں کیا ہاں پھر اس کا سام تک سام کوئی ویڈیو آئی جو میں نے دیکھی بھی نہیں ہاں تو میں نے کہا بھائی اس کا کال پھر آیا میرے پیدی دینا میں نے ویڈیو ڈالے لیا میں نے کہا بھائی کیوں ڈالی ہے آلو بھنا نے کے لئے میں نے کہا بھائی کیوں ڈالی ہے میں نے کہا تمہیں پاس کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اس نے ملکو صرف ادنا بولا کہ مطلب کیا ہم بات نہیں کر سکتے آپ کی عواز اچھے لگتی ہے مطلب آپ نے وہ فلٹ کرنے ہی کوشش کر رہا تھا مطلب اگر نکالتا ہوں مطلب یہ ہے میں نے اس کو بھائی بھولا کہ بھائی ایسے کی بھی چکتے ہیں بلکل بلکل میں آپ کو بار بار یہی بول رہا تھا بہئی آپ گلت ورڈنگ یوز امت کرو آپ کو بھی اروس کا ہاں ہاں تو میں اس سے میکی ٹپ پڑی اوز کی ہے سب سے بہت لئے آپ جیتو بھائی کو جانتی ہو نہیں کبھی آپ کیوں سے بات ہوئی ہے کبھی لائیت میں ہوئی نہیں میرے پاس کونٹیکٹ امبر بھی نہیں ہے وہ بہت سکنا آئیت کے اوپ پر بلیم کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں بھی کسی مہیلہ سے دمکی دلا یوٹیوبر نے اور ایک جیتو ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے یوٹیوب میں اپنا نمبر کبھی ڈالتا ہی نہیں ہے یعنی کی پوست ہوگی نہیں بلکل وہ کبھی 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 کسی کو دلاتے اور بہت ویڈیو میں اپنا نمبر ڈالی گا سب سے پہلی ایسا ہوتنا بیک ماننے والا کام کہ سبسکرائب کریں بلکل بلکل میڈم نام کبھی تک کریں ہم نے محبت eliminate اور ہم نے جائیں گے یہ بیصوری پتا کرنا تھاward اس میں جیتو بھائی ایسا ہے ہوگا آپ سے hi技مک آپ سے شکریہاہا ہے تم جان Polyмы یعنی میڈم سوئیर سوئی آپ سے بھی جیتو بھائی اس نے دن کے انzوں کو میں مرا مธی فران ملک بھائی کبھی جیتو سے کہ پیشیرصی بلکل جی بلکل یہ ہے سارا پرکرن بھائی سبھی بھائی دیکھ لو کتنی شالینتا سے سجنتا سے بات کرنے والی محلہ ہیں کچھ ایک بار اگر نوک جوک ہو بھی جاتی ہے کئی بار کیونکہ آپ کا ایک ویعاپار ہے اگر نوک جوک ہو بھی جاتی ہے تو آپ میں اتنی کٹسی اس کے پرتی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سیٹس فیکٹری جواب دے سکیں سنتوشت کر سکیں کہیں سے کوئی کمپلین بند کر اگر چلی ہے تو ان کو شانت کریں کیونکہ کئی بار ایک بیڈ ایکسپیرین جو ہوتا ہے وہ آپ کو گصہ دلاتا ہے اور محلاؤں کو تو اگر میرے سے اگر عمر میں بڑی ہے میں ہمیجہ ماتا جی کہہ کر کے سمبودیت کرتا ہوں اگر تقریبا تقریبا عمر کے دو تین سال بڑی ہیں وہ ہیں تو میں ان کو ہمیشہ بہن جی کر کے سمبودیت کرتا ہوں عمر میں بڑے ہیں تو ہمیشہ فادر صاحب کہہ کر کے سمبودیت کرتا ہوں تو یہ ایک کٹسی ہوتی ہے یا پھر ایک یہ آپ کے کہیں نہ کہیں بول چال میں آپ کے جو کس پاریبارک پریستیتیوں میں آپ پلے بڑے ہیں وہ صاف ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ چھپا نہیں سکتے ہیں بلکل آچارہ ہے کلما خیاتی سنسکریت میں ایک سلوک ہے وہ کہتا ہے آچار وچار اور آپ کی بھاشا شیلی کلما خیاتی آپ کے کل کی خیاتی کا بیان کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے کل اور خاندان سے آتے ہیں تو پھر کہنا چاہوں گا ایک دو ویڈیو میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ دو چار سنسکریت کے سلوک سیکھ لیے ہیں یا اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے محنت لگتی ہے ان کو جن کو ملک و ملک بولتے ہیں کپیسٹی کی ان کی ٹھیک سے سپیلنگ نہیں بنتی تھی میں پھر یہاں پر پورجور بتانا چاہوں گا ہفر کی سپیلنگ نہیں بنتی ہے کومپیٹیشن کی ان کے ٹائٹلز پڑھ لیں آپ کومپیٹیشن کی سپیلنگ نہیں بنتی ہے سکشا گرہن کرنے کے سمعے کبھی نہیں کہا کہ کتے وفادار نہیں ہوتے لیکن ایک اور پکش ہے ہم کسی کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں ارے کتی پڑھ مد دکھا پھر وہ شبد کہاں سے جات ہوا تو وہی شبد میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ کتیوں کے ساتھ رہو گے تو ایک جو نیگٹیو آسپیکٹ ہے کتیتہ تو آپ کے سدھانتوں میں آئے گی آئے گی یہ پورا جو ویڈیو جس طرح سے محلہ کو کہا تیرے جیسی ناکیے پر ملتی ہیں خاندانی ہے اس کا یہ یہ اس طرح کی بھاشا شہلی کا پریوک خاندان کے گن ہیں تو یہ جو کل کا جو پورا بخان آپ کے آچار کرتے ہیں وہ اس کا ادھارن تھا